سربرا تحریک لبائی پاکستان حافظ سعاد رزوی نے کہا ہے کہ گجرات میں فائرنگ سے ٹی ایل پی کے امیدوار کا قتل بزدلانہ فان ہے سربرا تحریک لبائی پاکستان حافظ سعاد رزوی نے ٹی ایل پی کے امیدوار ملک سا نماز کے قتل پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا جاری کی ذائع بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ایسے بزدلانہ فیل کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے حافظ سعاد رزوی نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ مزیمان کو جلد گرفتار کر کے سزادی جائے گی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کراچی کو اہمیت دیتے ہیں تو کراچی سے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہی کراچی کے زیلہ غربی کے ایک قومی اسمبلی کے حل کی اینے 246 سے امیدوار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کے کاغذات نامزدگی کی جانج پر تال مکمل ہو گئی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کے تمام نشستوں پر اہل امیدوار کھڑے کیے ہیں امام بلدیات انتخابات کی طرح اس مرتبہ بھی اعتماد کریں گے انہوں نے کہا کہ اینے 246 سے سکروٹنی مکمل ہو گئی کراچی کے تمام نشستوں پر پڑے لکھی امیدوار کھڑے کیے ہیں اس سے قابل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شہر کے نوجوانوں کے لیے فیر آئی ٹی پروگرام چلائیں گے شہباز شریف بتائیں کہ کیف اور منصوبے پر کیا ہوا حافظ نے مرمانے کہا کہ ایم بیم نے پیپس پارٹی کو سہولت فراہم کی ہمارے نمائدگی کم کی گئی لوگ ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ترازو پر بورڈ دیں ان کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی نے کراچی اور سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا کراچی میں موبائل چھیننے کی وارداتوں میں 140 افراد مارے گئے ہیں حکومت کو کیا الیکٹرک کو لگام دینا ہوگی صرف جماعت اسلامی نے نیپرا میں کے الیکٹرکے لائسنس کی ایکسٹینشن کے خلاف بات کی پی ٹی آئی کے راہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دوبارہ گرفتاری سیاس انتقامی کاروائی ہے اڑیالا جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتی ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سپریم پورٹ کے حکم کا مزاگ بنایا جا رہا ہے مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر رہے ہیں میں بے گناہ ہوں سیاس انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میری زبانت کا آرڈر اڑیالا جیل آیا جس صاحب نے روبکار پر دستخط کیے مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا پی ٹی آئی کے راہنما نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا کہ میری رہائی کے آرڈر پر تین سپریم پورٹ کے ججز کے دستخط ہیں انہوں نے مجھے گرفتار کر کے تری ایم پیو کے رہے نظر بند کر دیا میں نے ان کی بات قبول کر لی اور اپنے سیل میں واپس چلا گیا دوڑاتے ہوئے بگتر بند تک لے جانے پر شاہ محمود قریشی برہم ہو گئے اور پولیس اہلکاروں کو ڈانٹ پلا دی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے شریک جیرمن محمود خان کو کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہماری سیٹ ایجسمنٹ یا اتحاد ناممکن ہے یہ بات پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے شریک جیرمن محمود خان نے قطوع سے گفتگو میں کہی سابق وزیر اعلیٰ خیبر فکتون خواہ کا مزید کہنا تھا کہ نو مائی کے اور تشدد واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے شریک جیرمن کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نو مائی کے واقعات سے متعلق منصوبہ بندی میں شامل نہیں تھا